میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جو تک چلتے آج کی سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے کہ 25 ڈیسمبر 2022 کو بھارت بند کا آوان کیا گیا تھا اور اسی کے چلتے 25 ڈیسمبر 2022 کو پوری طرح سے بھارت بند میں پربنی زلے کو جس طرح سے یہاں کی دکانیں یہاں کا مارکٹ بند رکھا گیا ہے اچھا پرتی ساتھ ملا ہے اسی کے چلتے ہم اپنے ادھیکار کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں آج او بی سی کے ہیت کے لیے سب سے بڑا بھارت بند نرسی سی اے این پی آر کے ویرود میں بھارت بند کسانوں کو ایم ایس پی کا ادھیکار ملنے کے لیے بھارت بند مہنگائی کے ویرود میں بھارت بند پربنی میں ستر پرسنٹ لوگ اس کے حق میں ہیں ایسا بھی کہا گیا ہے اس وقت بھارت بند آندولن میں لکھن چوہان، بالا صاحب لنگوٹے، سباس ساڑھے گاوکر، ڈپکشندے، روی نروڑے، پریندر کملا پورکر، آتما رام ڈکرے یہ لوگ موجود تھے اور جس طرح سے انہیں رسپونس ملا ہے انہیں پولیس پرشاسن کے لوگوں نے رک بھی رکایا بھی ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ پوری طرح سے ان کا بھارت بند کا آندولن فیل ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھارت بند کو جس طرح سے رسپونس ملا ہے پیپاریوں نے جس طرح سے بھارت بند میں ان لوگوں کا سہکار یہ کیا ہے ان لوگوں کی ہلپ کی ہے ان لوگوں کی مدد کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بھارت بند کو کامیاب بنانے کے لیے ان لوگوں نے کام کیا ہے جبکہ راہیرے صاحب انہیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کسی طرح سے بھارت بند کے آندولان کو استغیت کرے لیکن اس کے باوجود بھارت بند کو پوری طرح سے پربنی زلے میں رسپانس ملا ہے اور بھارت بند کے لیے یہاں کے ویپاریوں نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے اوبیسی سماج جس طرح سے اوبیسی سماج کو ریزرویشن کی ضرورت ہے اسے کے چلتے مہاراست گورنمنٹ نے اوبیسی دھارکوں کو ریزرویشن دینا چاہیے ایسی بھی ان کی مانگ ہے اور اسی مانگ کو لے کر آج پوری طرح سے بھارت بند کا آندولان انہوں نے کیا ہے اور بھارت بند کے لیے انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو جھوکا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بھارت بند کے لیے آگے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مارکٹ کی دکانیں بند ہوتی بھی نظر آ رہے ہیں اور بند جس طرح سے مارکٹ کی دکانیں ہیں پوری طرح سے بھارت بند کو یسوسی کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے ان کا ہر ویکتی نے ساتھ دیا ہے اور ہر ویکتی نے صرف اس کے لئے ساتھ دیا ہے کہ OBC دھارک جتنے بھی لوگ ہیں انہیں OBC دھارک جو لوگ OBC کٹیگری میں آتے ہیں OBC کٹیگری کو پوری طرح سے ماننیہ تبھی مہاراست گورنمنٹ نے دینی چاہیے جس طرح سے مدی پردش گورنمنٹ نے OBC دھارکوں کو ریسپونس دیا ہے OBC دھارکوں کو ریزرویشن دیا ہے اسی کے چلتے اب مہاراست سرکار نے بھی OBC دھارکوں کو اب ریسپونس دینا چاہیے اور OBC کو ماننیہ تبھی دینی چاہیے ایسا بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے اسی کے چلتے آج بھارت بن کے لیے پورا مارکٹ مکمل بن کیا گیا ہے اور لوگوں نے خود اپنے طور پر بھارت بن کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے ان لوگوں کا سپرٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مونڈا پریسر میں بھی کس طرح سے بھارت بن کے چلتے پوری طرح سے مونڈے کی دکانیں یہاں کی ویپاریوں نے پوری طرح سے بند رکھی ہیں یہی نہیں اس کے علاوہ پربنی شہر کے الگ الگ ایریوں میں بھی پربنی شہر ہی نہیں بلکہ پربنی زلے کے الگ الگ ایریوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو فوٹوز بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت بن میں ان لوگوں کو سپورٹ جنتا کی جانب سے ملا ہے جنتا نے اس کے لیے سپورٹ کیا ہے کہ جنتا خود یہ چاہتی ہے کہ او بی سی دھارکوں کو بھی ریزرویشن جس طرح سے مکھے دھارا میں پہلے او بی سی دھارک تھے اسی طرح سے اب بھی او بی سی دھارکوں کو رسپانس ملے اسی کے چلتے بھارت بن کو پوری طرح سے کامیاب کیا گیا ہے اور کامیاب کرنے کے لیے کارکرطانوں او بی سی دھارکوں نے پوری طرح سے ایک جگہ آ کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس بھارت بن کو پوری طرح سے ہنڈیٹ پرسنٹ کامیاب بنایا ہے پربنی زلہ پریشت کا ڈپٹی سی او کا چارج اوم پرکاش یادو انہیں دیا گیا ہے اور انہوں نے اوم پرکاش یادو صاحب نے اپنے موجودگی میں جس طرح سے زلہ پریشت کے لیے انہوں نے اولیک نے کام کیا ہے آپ کے معلومات کے لیے یہ بات ان میں ہے کہ انہوں نے پربنی زلے میں گرامن ایریے میں جس طرح سے جھاڑ لگانے کا کام کیا ہے اور یہ سوشی طریقے سے پوری طرح سے کامیاب انہوں نے جھاڑ لگانے میں ہوئے ہیں پربنی جلے کے ہائیوے روڈ پر انہوں نے دونوں بھی سائیڈ سے ہائیوے پر دونوں بھی سائیڈ سے کسانوں کو بھی بھروسے میں لیا ہے اور کسانوں کو بھروسے میں لینے کے بعد میں انہوں نے دونوں بھی سائیڈ میں جھاڑ لگانے کے لیے کام کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے یہ سوشی طریقے سے یہ سکیم کو پوری طرح سے مکمل کرایا ہے اسی کے چلتے آج ان کا جس طرح سے انہوں نے چارج لیا ہے ڈپٹی سی او کا زلا پریشت کے ڈپٹی سی او کا چارج جیسے ہی اوم پرکا شیادو انہوں نے چارج لیا ہے اسی کے چلتے سبھی ان کے جتنے بھی سہکاری ہیں ان کے آفیسرز نے ادھیکاری اور کرمچاریوں نے اوم پرکا شیادو صاحب ان کا صدکار کیا ہے اور صدکار کرنے کے بعد میں ان کے صدکار کو انہوں نے جس طرح سے اوم پرکا شیادو صاحب نے جس طرح سے جواب دیا ہے اس وقت زلا پریشت کے سی او سی ورن ٹاکس آڑے صاحب یہ بھی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں ان کے کرمچاریوں اور ادھیکاریوں نے اوم پرکا شیادو صاحب ان کا صدکار کیا ہے اور صدکار کو جس طرح سے اوم پرکا شیادو صاحب نے جواب دیا ہے ایک کرتا ویدکش ادھیکاری جس طرح سے اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں جیسے پربنی کے زلا پریشت کے سی او شیوانان ٹاکس آڑے صاحب یہ بھی اپنے آپ کو اپنے کام میں پوری طرح سے جھوک دیتے ہیں اور کام کو پوری لگن سے کرتے ہیں اسی طرح سے اوم پرکا شیادو صاحب بھی پربنی زلا پریشت کے ڈپٹی سی او کے طور پر آج انہوں نے چارج لیا ہے اور آنے والے وقت میں یہ جس طرح سے کام کرنے والے ہیں یہ بھی تعریف کے خابل کام ہیں یہ بہت اچھی طرح سے ایڈمنیسٹریٹیو آفیسر ہے اور ایڈمنیسٹریشن کو بہت اچھی طرح سے چلانا جانتے ہیں اسی کے چلتے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتی کے لیے اوم پرکا شیادو انہوں نے دی ہے می اوم پرکا شاہدو ڈپٹی سی او جنرل منونا آج پدھوار سیو کرلائیں جللا پریشت پربنی مدے آئیٹی چا واپر کروین جاس جاس تا چانگل کام کس کرتا ہی لیا ساٹھی آمی پرادھانین کام کرنا رہا ہوت تسیج آئی ایسو جللا پریشت کرنے ساٹھی شدہ آمی پرادھانین کام کرنا رہا ہوت مہاراستر راجع پریشت کا سنگٹنا جللا پربنی شاکھا جللا پربنی کی جانب سے آج جس طرح سے ایک کچھ دیر کے لیے ایک اندولان کیا گیا اور انہوں نے یہ مانگنی کی ہے کہ ان کا جب ٹرانسفر کیا جاتا ہے یہ جس طرح سے نیسوارت پنے سے جس طرح سے لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں جنتا کی سیوہ کرتے ہیں ان کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ہسپیٹل میں جو پیشنٹس ایڈمیٹ رہتے ہیں ان پیشنٹس پریشاری کا سیوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی کے چلتے انہوں نے اپنے کام کو جس طرح سے ان کی کچھ مانگنیاں تھی ان کی مانگنیوں کو مکمل نہیں کیا گیا ہے جس طرح سے ایک سپٹیمبر دوہزار بیس سے سات سپٹیمبر دوہزار بیس اور اکیس جون دوہزار اکیس سے پچیس جون دوہزار اکیس تک اس پریڈ میں انہوں نے پچھلے کئی ورشوں سے جو پرلمبیت ان کے پریشنٹ تھے وہ راج جوہ پی انہوں نے جو آندولن کیا تھا آندولن کرنے کے بعد منطری مہدے نے بھی ان کی مانگو کو پورا کیا اور مانگنیوں کو پورا کرنے کے بعد میں انہیں آشوہ سن دیا گیا تھا کہ اب انہیں اپنی مانگو کے لیے آندولن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود ان کا جس طرح سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے ان کا ٹرانسفر کرتے سمیں اس بات کا خاص طور سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا ٹرانسفر کس جگہ اور کہاں پر ان کی سہولت کے حساب سے ہی ان کا ٹرانسفر بھی ہونا چاہیے ایسی بھی انہوں نے مانگ کی ہے اسے کے چلتے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتکری یا پربنی کے زلہ سامن نے اسپطال کے پریچاری کا اور سنگٹنا کے لوگوں نے دی ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے خود انہی کی زبانی کرن ردہ کرنے ساتھی ہاں آگنے آہیت آنی جر ہاں آگنے آمچہ ہاں تین دیو سامدے سرکارنی کیواں یعنی دخل گھٹلی ناہی تر 28 میں پاسون آمی کام بند آندولن کرنا رہوت آنی سرو نرسے سیاں سمپا اور جانا رہیت کائی پروبلیم ساسیل تر آمی پیشنٹ لہ کٹلائی منجے دھککا ہونا رنائی کیواں تین نا کٹلائی آنوچیت پرکار گھڑنا رنائی ہی آمی سگی زبابداری سوکارون ہاں سمپا کرنا رہوت پر آمی آمچہ حق کا ساتھی لڑنا رہوت آنی نیائی ساتھی لڑنا ہاں آچیا ناریچ نیائی ساتھی لڑنا ہاں آچیا ناریچ کام آہے تیچہ ساتھی آمی ہاں سمپا پکار لیلا آہے آنی کھاچگی کرن ہی بند جھالچ پائی جے نرسینگ آلاؤنس ہاں میڑالچ پائی جے نامان کرن آمچہ پدہ بھرتی چھالچ پائی جے جی پدہ بھرتی آہے تی پدہ بھرتی سدھا بھرنیا تالی پائی جے جو آج پرینطس ہاں آمچہ کڑے جو چاراسیک پرمان جیازت تیا پرمانہ چا توڑگا کادون جا نرسیچ چا جاغا آہے تیا بھرنیا آت یاویا آشی آمچہ سرکار کڑے ہاں سگا ماغنے آہے آنی ہاں ماغنے آمچہ کمپلیٹ ہو آویا تیچہ ساتھی ہاں سمپا پکار لیلا آہے آنی ہاں سمپا ایششوی کرنے ساتھی آج مہاراشتر راجیا مدے سگگی کڑے سروا ڈیپارمنٹ مدے سمپا شروع آہے آنی آمچہ جے مہاراشتر راجیا پریچاری کا سنگٹنے چے لاتور شاکھے چے سگلے آدھیکاری آہے تیچہ کرمچاری آہے تیچہ آجان مہدان آورتی اوپستی تینا سگرین آمچہ سگرین چا سکری پاتھیم با آہے میند پاڑھو دی امچہ پراموکیان نیجے مہارنہ آہے تی سروات پرتم آہنی پہلی مہارنہ مہارچ مانڈے منجد جا پرشاوش کرد لی آہے تی پرشاوش کرد لی ردد کے لی آبا جے کاران آمچہ جی سروی سیدی امرجنسی مدی جاتا لان لان لیکرا آستستات تی بدلی زردھالی پرشاوش کرد لی آمچہ بدلی چا ٹھیکننے جانے ساتھی آج چا نربان ہو دی دوسرا آنی سکڑت مہتواز اموددہ منجے امالا نرسنگ آلو ساتھ ازار دون شہا کندر شاشنا پرمانے ملالا پای جے کاران آج پرتیک سٹاپلا نائٹ وغیرے ڈیوٹی آستا اچھا ٹائمالا تیاننا کندرالا جو ساشکے باتتا دلے لائے تو امال تیان نی دلالا پای جے تیسری گوشت آئے گنویش باتتا ملتو کندر شاشنا پرمانے کندرالا پانا آمالا تو ملت نائی جے کتن چیانی ڈیوٹی آمچی سامان ترے ڈیوٹی آستی تجناندر آمالا کندرالا شاشنا پرمانے پدو نیتی ملت نائی ہمیں سٹاپنرز دالا انچہ جالانی میٹران میڈم ایتی نی کلاس 3 مدے گن لے جات پانا آمچہ مننا آسا ہے کہ بابا آمالا پان آمالا پوریشٹ پدالا سے کلاس 2 مدے آمالا موڈلز آو شیوہ سنگٹنے کی جانب سے مہاتمہ بسویشور جہنتی کی مرونوک نکال کر یہ چھتربتی شیوہ جی مہراج ان کے پتلے کے پاس ان کی سبا لی گئی اس وقت جس طرح سے سبا لی گئی اس وقت شیوہ سنگٹنہ کے سنستاپک ادھیکش پرادیپک منوہر دھونڈے اور انہی کے ساتھ میں دھنے کمار شیوہنکر کبڑے پیڑگاوکر ساورگاوکر سونٹککے بندو پاشلنگ ساکھرے پونڈی رام نوکے کر یہ سبھی پدادیکاری اس وقت موجود تھے پربھنی شہر مہانگر پالکہ کے ماجی نگر سی وقت سچن دشمک صاحب انہوں نے جس طرح سے مارک درشن کیا ہے اور مارک درشن کرنے کے بعد میں اپنی بات کو انہوں نے ان شوڑ کس طرح سے شیوہ سنگٹنا کے لوگوں تک پہنچایا ہے یہ بھی آپ سن لیجئے ملہ آنند ہی اوٹو شیوہ سنگٹنا کے میک سدسیا شیوہ سنگٹنا کے بات دیماتور جیس مرسیہ پرلوپی تاسکیالا پرشن ماتما بچوشو راچ ستاپنا کرنے مین نگر سی وقت مین نگر ستاپنا کرنے کے لئے شیوہ سنگٹنا کے لئے شیوہ سنگٹنا کے لئے سباگرامہ دے چھراؤں مرنے اور ماتما بچوشت چھو اگرامہ دے ہی تیارا پرشن کرنے کے لئے ہی تیارا پرشن کرنے کے لئے شیوہ سنگٹنا کے لئے شیوہ سنگٹنا تحکیل اکتا سیوہ بھاوی سنگٹنا کی جانب سے ڈو جون کو ہمیشہ ہر سال ایک پروگرام لیا جاتا ہے اور پروگرام کا سوروپ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سماج میں رہے کے اتقریشت کام کرتے ہیں اتکرسٹ کام کرنے والے لوگوں کو سماج میں جو لوگ اُلے گنیے کام کرتے ہیں سماج میں رہے کر ایسے سبھی لوگوں کو سمانت کیا جاتا ہے اکتہ سیوہ بھاوی سنگٹنا کی جانب سے اسی کے چلتے آنے والے دو جون دو ہزار بھاویس کو مہاراست بھر سے ان لوگوں کو سمانت کیا جائے گا جو لوگ اپنے فیلڈ میں رہ کے سماج میں رہ کے سماج کے حد کے لیے سماج میں اتکرسٹ کام کرتے ہیں اکتہ سیوہ بھاوی سنگٹنا کی جانب سے پورسکار دے کر سمبانت کیا جائے گا اس پورسکار ہتران سوہڑے کے عددیکش کے طور پر وردہ یہاں کے جیسٹ سماج سیوہ شکشن مہارشی شنکر پرسات اگنی ہوتری یہ بھی رہیں گے اور ان کے ساتھ میں نامدار ماننے کیبینیٹ منتری راجیس دادہ ٹومپے اسی کے ساتھ میں نامدار ماننے راجی منتری عبدالسطار ان سے ملاخط کی گئی ہے اکتہ سیوہ بھاوی سنگٹنا کی سنستہ پاک عددیکش عظمت خان انہوں نے یہ نیوز کور گیا ہمارے پربنی آج تک کے کاریکاری سمبتک بابا ردین صدیخی 24x7 مازہ مہارا سیوز چینل کے کاریکاری سمبتک ستار خان پتھان پربنی ٹوڈے کے کاریکاری سمبتک ریاض پوریشی پربنی آج تک کے زلہ پڑتی نہیں دی سید موبی انہوں نے مل کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا پٹن ضرور دبائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام واتس اپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ کو ہماری نیوز کس طرح سے پسند آ رہی ہے ہمیں آپ کے کومیٹس کی بہت ضرورت ہے آپ کے کومیٹس جس طرح کے بھی رہیں گے آپ ہمارے نیوز پر کومیٹس ضرور کریں اور مجھے دیجئے اجازت جائہن اس کے ٹریڈرز کی اور سے تمام ناغریکوں کو ایدل فطر کی ہاردک شبکام نائے شبیچک اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پر بھنی ہمارے پاس مہاراجہ بیٹ سوفر ڈریسنگ ٹیبل وارڈروب ڈائننگ ٹیبل کولر واشنگ ماشین فریش ٹی ٹیبل چوکی سبھی پرکار کے پرنیچر کمپنی کی دام میں گراہ کی خوشی یہی ہمارا نفع ایک بار ضرور سمپرک کریں ایڈریس ایس کے ٹریڈرز درگا روڑ پر بھنی موبائل نمبر اٹھینو ایک ایسی دو سو نوود ایک سو نوود مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پر بھنی اگر آپ پر بھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پر بھنی گھر پہنچ سیوا کھانے کی ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 ایر فیٹر پڑان پول کے پاس انوشا ٹائکیس کے سامنے گنگا کھیڑ روڑ پر بھنی چوبیس تاس سیوا اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پر بھنی شہر کے کسی بھی جگہ پر پمچر ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لے یہ نمبر پر فون کریں چوبیس اگھنٹے سیوا سید شکیل سید اسمائل سمپرک ضرور کریں سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پر بھنی ہمارے پاس ترہ کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی انگیجمنٹ چلہ جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مججمیل موبائل خرمانک 97666 18126 SPS English Speaking Classes Massome Colony درگا روڑ پر بھنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں SBS English Speaking Classes موبائل نمبر 9823 797828 Quality کی تلاش یہاں ختم King of Belts شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پر بھنی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیڈر بیلٹ کمار بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے King of Belts شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پر بھنیے شنیوار بازار کے پاس